ایک سوال کیا گیا ہے مالک اشتر کیا صحابی ہیں ان کے بارے میں وضاعت فرما دیں نہیں مالک اشتر صحابی نہیں ہے نہ نبی پاک کو دیکھا ہے نہ آپ سے ملے ہیں نہ ایمان کے حالت میں ملاقات کی ہے مالک بن اشتر الناخائی یہ سینا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نام زد اقراری مجلم قاتلوں میں سے ہیں حسنف ابن عبی شہبہ کے اندر جمل اور سفین کے چپٹر کے اندر حدیث ہے سینا عالی رضی اللہ تعالیٰ نے بسرا فتح ہونے کے بعد جب جمل ہو گئی صلح وغیرہ کے بعد جمل بسرا کا گورنر بنایا اپنے چچا عبداللہ ابن عباس کو کس کو بنایا اہلِ بیعت عبداللہ ابن عباس کو یہ اپنے گھر کے اندر نخائی قبیلے کے یہ سارے بڑے شرابتی لوگ تھے یہ بیٹھے ہوئے تھے آ کے اس کے بیٹے نے یا کسی نے خبر دی اور بڑے حتر کرمیز انداز میں اس نے حضرت علی کا تذکرہ کیا اس نے کہا حاضر امیر و مومن نیکم یہ تمہارے مومنوں کا امیر اپنا مینی امیرہ کیا فرمایا یہ تمہارے مومنوں کے امیر انہوں نے بسرے کا گورنر اپنے چچا زاد کو بنا دیا ہے آگے سے اس کو یقین نہیں آیا مالک اشتر کہتا ہے تو نے سنایا کہا نہیں اور ایک سے پوچھا پھر پوچھا جب یقین ہو گیا کہ واقعی بسرے کا گورنر حضرت علی نے عبداللہ ابن عباس اپنے چچا زاد کو بنایا ہے یہی مالک اشتر جس کے بارے میں صاحب لوگ اور قوم کے لوگ اور یار لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا بڑا سچا اور پکار وفادار ساتھی تھا اس نے کہا اگر سینا علی نے یہ عودے اپنے رشتہ داروں میں ہی بانٹنے تھے مصنف ابن عبی شہبہ سیدیز کہتا ہے فَفِيمَا قَتَلْنَ الشَّيْخَ بِالْمَدِينَةِ کہتا ہے اگر یہ عودے بانٹنے تھے حضرت علی نے اپنوں کو ہی دینے تھے تو پھر بیاسی سال کے بزرگ عثمان کو ہم نے مدینہ میں کیوں قتل کیا ہے بات سمجھ آئیے صرف بسرے کا عودہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کے بارے میں یار لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا بڑا سچا ساتھی تھا یہ سچا ساتھی تھا عودوں کے لیے ساتھ لگا تھا اور منافق تھا خارجی تھا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اتوں اتوں عبداللہ بن عبی نبی پاک دنال شامل ہو گیا اسی طرح مالے کشتر جیسے فسادی اور باغی اور بلوائی یہ بھی حضرت علی کے لشکر میں گس گئے تھے اس کی وجہ سے حضرت علی پہ اوپر کوئی اتراز آتا نہیں کہا اگر عودے اپنے لشکر میں بانٹنے تھے اپنے ساتھیوں میں اپنے رشتہ داروں میں ہم نے مدینہ میں بزرگ کو کیوں قتل کیا ہے یہ پہلی دلیل ہے کہ مالک اشتر نے خود حضرت عثمان کے قتل کا کیا کیا ہے یہ قاتل عثمان ہے مالک اشتر ابت تک یہی جنگ جاری رہے گی یہ بازی کبھی نہ تمہاری رہے گی ابت تک یہی جنگ جاری رہے گی یہ کفر و جہالت کی ایمہ سے جنگ ہے یہ نیکی بھلائی کی سیاں سے جنگ ہے یہ پاکی زگی کی مجاست سے جنگ ہے یہ جنگ اہل ایمہ کی باطل سے جنگ ہے ابت تک یہی جنگ جاری رہے گی یہ بازی کبھی نہ تمہاری رہے گی ابت تک یہی جنگ جاری رہے گی